اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلُمْ فِي الْأَرْضِ خَلِيْفَةَ قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْلُكُ الدِّمَاءِ وَنَحْنُ نُسَبِّهُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَقْ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَبَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ عَنْبِئُونِ بِأَسْمَاءِ هَا وَلَا يَنْكُمْ صَدِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمِ ان آیات میں اللہ تعالی نے اشرف المخلوقات یعنی حضرت انسان کی تخلیق کی سرگدشت بیان فرمائی ہے اللہ تعالی نے جب انسان کو پیدا کرنے کا منصوبہ بنایا تو اپنے اس منصوبے کو کا تذکرہ فرشتوں سے کیا کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْعَرْضِ خَلِیفَةِ یاد کرو اس وقت کو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے خلیفہ کی تفسیر میں مفسرین کے ہاں چاہے وہ قدیم مفسرین ہوں یا جدید مفسرین ہوں سب کے ہاں اختلاف پایا جاتا ہے خلیفہ کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ گویا کی روح زمین پر اللہ تعالیٰ ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہے کہ جو انسان سے پہلے جو مخلوق تھی جو فنا کر دی گئی ہلاک کر دی گئی اس کی نائب بنا کر کے یا اس کا نائب بنا کر کے اس کا خلیفہ بنا کر کے انسان کو بھیجا گیا ہے جیسے قرآن میں ہے کہ ثم جعلناکم خلائفہ فی العرض من بعدہم تو گویا انسانوں سے پہلے کچھ مخلوقات تھی اور جن کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا اور اس روح زمین سے ہٹا دیا اور ان کی جگہ پہ حضرت انسان کو بیدا کیا ایک مفہوم تو یہ بتایا گیا ہے دوسرا مفہوم یہ ہے کہ یعنی ایک ایسی قوام اللہ پیدا کرے گا کہ یخلف بعضهم بعد قرنم بعد قرن وجیلم بعد جیل یعنی ایک ایسی قوام اللہ پیدا کرے گا جو جن میں ایک نسل دوسری نسل کی وارث ہوگی اگر ایک نسل دوسری نسل کے بعد آئے گی اور یہ تبالد اور تناسل کا سلسلہ چلتا رہے گا جیسے قرن میں ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْعَرْضِ یا قرن میں ہے وَيَجْعَلُكُمْ خَلَفَاءَ الْعَرْضِ اور ایک تیسری جگہ ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ عَضَعُ الصَّلَا اور تیسرا مفہوم یہ ہے کی اِنِّي جَعِلٌ فِي الْعَرْضِ خَلِفَةً یعنی اِنِّي جَعِلٌ فِي الْعَرْضِ خَلِفَةً عَنِّي یعنی اللہ تعالی اپنا خلیفہ بنا کر کے حضرت انسان کو دنیا میں بھیج رہا ہے اسی لئے لوگوں میں یہ بات عام ہے کہ انسان اللہ کا اس روح زمین پر خلیفہ ہے قرآن مجید میں ہے یاد آودو انہا جعلناکا خلیفتا فِي الْعَرْضِ یاد آودو انہا جعلناکا خلیفتا فِي الْعَرْضِ انسان اللہ کا خلیفہ ہے کی نہیں ہے اس سلسلے میں جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ علماء کی رائے مختلف ہیں اس سلسلے میں سب سے زیادہ واضح اور سخت رائے علماء ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی ان کا خیال یہ ہے کہ انسان اللہ کا خلیفہ نہیں ہو سکتا اور انہوں نے جو دلائل دیئے ہیں ان دلائل میں ایک دلیل تو یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ جب بعض لوگوں نے یا خلیفت اللہ کہا تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا لستو بخلیفت اللہ ولیکنی خلیفت رسول اللہ اور دوسری دلیل انہوں نے یہ دی کہ سفر کی جو معصور اور مسنون دعا ہے اس کا ایک حصہ یوں ہے کہ اللہ ہمانت الساحب فی السفر والخلیفت فی الہل تو شیخ علیہ السلام امتعیم رحمت اللہ علیہ اس کے سخت خلاف ہیں کہ انسان کو اللہ کا خلیفہ بتایا جائے لیکن جو لوگ انسان کو اللہ کا خلیفہ بتاتے ہیں کہتے ہیں ان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین معدوم ہو گیا مازاللہ غائب ہو گیا اور انسان اس کے جگہ پر فائز ہو گیا بلکہ اس کا مطلب یہ ہے جیسا کی نواب صدیق خسن خہ رحمت اللہ علیہ کا خیال ہے کہ انما سمی خلیفتن لعنہو خلیفت اللہ فی عرضہ لعقامت حدودہ و تنفید قضایاؤ اللہ کے حدود کی تنفیذ کے لیے اللہ کے فیصلوں کو نافذ کرنے کے لیے انسان کو اللہ تعالی نے مکلف کیا ہے ظاہر ہے انسان کو اللہ تعالی نے جن صلاحیتوں اور جن قوتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے اور جس کی تخلیق کا اتنے احتمام کے ساتھ فرشتوں کی بزن میں اللہ تعالی نے تذکرہ فرمایا ظاہر ہے اس کا مقام و مرتبہ اس کی شان عام مخلوقات سے پرے ہے بلند ہے اس لیے اگر اس مفہوم میں انسان کو اللہ کا خلیفہ بتایا جائے کہ انسان اللہ کے احکام کی دنیا میں تنفیذ کرتا ہے اللہ نے جو اپنا دین نازل فرمایا اور دین میں جو احکام اور تعلیمات ہیں چاہے وہ انفرادی تعلیمات ہوں یا اجتماعی اور معاشرتی تعلیمات ہوں ان ساری تعلیمات کی تنفیذ ظاہر ہے اس روح زمین پر انسان کرتا ہے اور کرواتا ہے تو یہی دراصل انسان کا اللہ کا خلیفہ ہونا اور اس میں کوئی حرج اور مزائقی کی بات نہیں محسوس ہوتی بہرحال قدیم اور جدید مفسرین علماء محدثین فقہ سب کی خلیفہ کی تشریح خلیفہ کے معنی میں اور خلافت کا کیا مفہوم ہے اختلاف رہا ہے اور ہر ایک کی اپنی دلیل ہے فرشتوں نے کہا تجعلو فیہا من یفسدو فیہا ویس قدیم کی کی کیا تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین میں فساد برپا کرے خون بہائے یہ جو اعتراض ہے فرشتوں کا یہ جو سوال ہے یہ سوال معترضانہ نہیں ہے عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ معترضانہ سوال ہے لیکن اللہ کے کسی فیصلے پر اللہ کی کسی بات پر اعتراض کرنا اشکال وارد کرنا یہ فرشتوں کی شان کے خلاف ہے فرشتے اللہ کی وہ مخلوق ہیں کہ ان کا وطیرہ تو یہ ہے کہ لا یعصون اللہ ما عمر و افعلون ما یؤمرون اسی طریقے سے یو سب بحون اللہ بن نہار لا افترون تو فرشتے اللہ کے کسی فیصلے اور اللہ کے کسی حکم اور اللہ کے کسی بات پر اعتراض کریں اشکال وارد کریں معترضانہ سوال کریں یہ فرشتوں کی طبیعت فرشتوں کے مزاج اور فرشتوں کی فطرت کے منافی یہ ملکی استعلامی ہے وہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اللہ تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو فساد برپا کرے گی خون بھائے گی جب کی ہم اور ہم تیری تسبیح کی گنگ آتے ہیں تیری حمد بیان کرتے ہیں تیری تقدیس کرتے ہیں اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلم کہا میں جو مخلوق پیدا کرنے والا ہوں اس کے پیدا کرنے کیا مسلحت ہیں کیا حکمت ہیں جو میں سمجھتا ہوں جانتا ہوں تم نہیں جانتے وَعَلَّمَ عَدْمَ الْأَسْمَاءَكُ اللَّهَ اللہ تعالی نے حضرت آدم کو پیدا کر کے اور ساری چیزوں کا علم اور ساری چیزوں کے نام سکھلا دیا علم کا خزانہ حضرت آدم اسلام کو اللہ تعالی نے دے دیا بالفعل دیا یا بالقوة دیا ایک ہی وقت میں دیا مختلف فوقات میں دیا چونکہ یہ غیبی چیز ہے اس میں کوئی صاف اور واضح بات نہیں کی جا سکتی ہے اللہ رب العالمین نے علم کا خزانہ حضرت آدم اسلام کو دیا اور اسی دیئے ہوئے خزانے علم سے قیامت تک انسان جو کچھ دریافت کرے گا اور علم تحقیق کی دنیا میں جو بھی وہ ساری ترقی وہ سارے اکتشافات اور ساری اجادات دراصل اسی علم آدم کا فیض ہو گئے ثم معرضہ ہم علی الملائک پھر فرشتوں کے سامنے ان مسمیات کو رکھا اور کہا فرشتوں سے اللہ تعالی نے کہا کہ ان کا نام مگر تم جانتے ہو تو بتاؤ تیری ذات پاک ہے ہم کو تو وطن نہیں علم ملا جتنا تو نے ہمیں سکھ لیا جتنی ہمیں ضرورت ہے فرشتوں کا علم یا جنات کا علم یا دوسری مخلوقات کا علم انسان کے علم کے مقابل تھوڑا ہے اس آتے کی جو فرشتوں کی ڈیوٹی ہے جو ان کا کام ہے ان کے لئے جتنے علم کی ضرورت تھے اللہ نے انتنا علم ان کو دیا ہے اور انسان کو اللہ رب العالمین نے غیر معموم علم سے نماز ہے پھر اللہ تعالی نے کہا یا آدم انبیہم بیاسمائیہم اے آدم میرے ان فرشتوں کو ذرا ان مسمیات کے نام بتاؤ فلما انباہم بیاسمائیہم قال علم قل لکم انی علم غیب السماوات والارض و اعلم ما تبدون و ما اللہ نے کہا کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ میں آسمان اور زمین کے غیب سے واقف ہوں اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو سب کا میرے پاس علم ہے اللہ رب العالمین ظاہر اور غیب دونوں کا علم رکھتا ہے گو جا حضرت آدم کو علم اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کا سجدہ کرو غیر اللہ کا سجدہ یہ بہت معروف ہے کہ جائز نہیں ہے اللہ نے حکم دیا کہ فرشتوں 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 تم آدم کا سجدہ کرو دراصل سجدے کی تین قسمیں ہوتی ہیں ایک سجدے عبادت ہے اور ایک سجدے تعظیم ہے اور ایک سجدے تحییہ ہے یہ تین قسمیں ہیں سجدے کی سجدے عبادت کبھی کسی شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی کے لئے روا جو عبادت کا سجدہ ہے عبادت کے مقصد سے جو سجدہ کیا جاتا ہے وہ سجدہ غیر اللہ کے لئے جائز نہیں اور کسی شریعت میں بھی جائز نہیں تھا اس نہ تے کسی سجدے کا تعلق عقیدے سے ہے عبادت سے ہے تو سجدے عبادت یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صرف شریعت محمدیہ میں حرام ہے بلکہ تمام شرائع میں چونکہ عقائد ایک ہیں ایمانیات ایک ہیں لہذا کسی بھی شریعت میں سجدے عبادت تروہ نہیں ہوتا اللہ کرسی صلی اللہ کے خدیث ہے کہ اگر غیر اللہ کیلئے سجدہ جائز ہوتا تو عورت کو حکم دیا جاتا بیوی کو حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے لیکن چونکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لئے سجدہ جائز نہیں لہذا عورت کے لئے بھی یہ درست نہیں ہے کہ اپنے شوہر کا سجدہ کر ایک سجدہ تعظیم ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو حکم دیا گیا تھا اور انہوں نے سجدہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام کا تو وہ سجدہ تعظیم ہے اور ایک سجدہ تحیہ ہے یعنی سلام کرنے کے مختلف طریقے مختلف قوموں میں اور مختلف ملکوں میں رائج بعض ملکوں میں آج بھی جو سلام کا طریقہ ہے وہ سجدے سے ملتی جلتی چیز ہیں تو یہاں حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنے کے لئے فرشتوں کو حکم دیا گیا تو یہ تعظیم کے طور پر ہے عبادت کے طور پر نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ فرشتے حضرت آدم یا انسان کی عبادت کرنے لگے اللہ تعالیٰ اپنے علاوہ کسی کی عبادت اور کسی کی بندگی جائز نہیں رکھی کہا وَإِذْقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةَ تُسْجُدُوا لِآدمَ فَسَجَدُوا إِلَّا اِبْلِيسَ فرشتوں کو حکم دیا گیا سارے فرشتے تعظیم بجا لائے حضرت آدم کی لیکن اِبْلِيس مکر گیا اِبْلِيس انکاری ہو گیا عبا وَسْتَقْبَرَ انکار کیا اور غرور اس نے کہا خلقتنی من نار مخلقتن من تین اے اللہ تُو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے میں کیوں کر آدم کے سامنے اس کی تعظیم بجا لاؤں یہ نہیں ہو سکتا تو عبا وَسْتَقْبَرَ اس نے انکار کیا اور غرور اور کھمنڈ کیا گویا کبر استقبار غرور اور پندار یہ اِبْلِيسی صفت ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اگر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی پاداش میں وہ کافر ہو گیا یا تو اتنا عبادت گزار تھا اگرچہ وہ جن میں سے تھا کَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَعْنَ مِرِ رَبِّي قرآن میں دوسری کے سراحت ہے کہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا بلکہ ابلیس جن تھا اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کیا البتہ وہ بڑا مُتی بڑا فرمبردار بڑا عبادت گزار بڑا زاہد و پرہزگار تھا اور اپنی اسی اطاعت و عبادت کی وجہ سے وہ فرشتوں کے ساتھ رہنے لگا تھا اللہ نے خالباً اس کو اجازت دے دی تھی لیکن جب فرشتوں کو حکم ہوا اب فرشتوں کے ساتھ چونکہ رہتا تھا عمومی جو حکم فرشتوں کو دیا جاتا تھا اللہ کی جانب سے گویا اس کا مخاطب وہ بھی تھا لیکن اس نے انکار کر دیا پھر اللہ تعالی نے کہا یا آج مُسْقُنْ عَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّ جاؤ تم اور تمہارا جوڑا یعنی حضرت حووہ جنت میں سکونت پذیر ہو جاؤ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْسَوْشَيْتُمَا اور جنت میں جو چاہو کھاؤ وَلَا تَقْرَبَا حَذِشْ شَجْرَا اور اس درخ کے قریب مت جانا یہ درخ کونسا درخ قرآن نے اسے مبہم رکھا ہے اور کہیں بھی قرآن یا صحیح حدیث حصر میں نئی چیز ملتی ہے کہ یہ گندم کا درخ تھا یا کس چیز کا تھا لہٰذا اس کی تفصیل میں پڑھنے کی ضرورت نہیں کوئی ایک درخ تھا جس کے قریب جانے سے اللہ تعالی نے روک دیا اور یہ امتحان تھا اگر اس درخ کے قریب جاؤگے اس کا پھلکہ ہوگے تو گویا اپنے اوپر ظلم کرنے والوں میں سوچو ہر انسان جو اللہ کی نافرمانی کرے گا تو اللہ کی نافرمانی انسان گویا اپنے اوپر ظلم کرتا ہے شیطان نے دونوں کو یعنی حضرت آدم کو حضرت حوہ کو دونوں کو اس جنت سے گویا کی پھسلا دیا بہکا دیا اور دونوں کو اس نعمت سے نکلوا دیا جس نعمت میں دونوں تھے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دونوں جنت میں تھے تو شیطان نے کیسے جنت میں داخل ہو گیا اور حضرت آدم اور حضرت حوہ کو کیسے اس نے بہکا دیا پسلایا وہ سخصہ دلایا تو یہ چونکہ غیبی چیزیں ہیں اس کی تفصیل کا ہمیں علم نہیں ہے لیکن مفسرین نے کوشش کی ہے اور مختلف قسم کی توجیہ کی کہ شیطان باہر سے گویا جنت کے باہر سے رہ کر کے اس نے وسط دلایا اور بھی مختلف باتیں کہی گئی ہیں لیکن یہ سب لوگوں کی اپنی اپنی باتیں ہیں صحیح بات یہ ہے یہ سب غیب سے متعلق چیز ہے اور اللہ تعالیٰ نے جتنی بات بتا دی ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے وَقُلْنَهَبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوُ ہم نے کہا جاؤ زمین پہ جاؤ جنت سے نکلو بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوُ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّوا مَمَتَعُنِ الْعَحِينَ قاتم میں کہا کہ بعض بعض کے دشمن ہوں گے یعنی انسان شیطان کا دشمن ہوگا شیطان انسان کا دشمن ہوگا یا جو شیطان صفت انسان ہوں گے وہ اچھے انسانوں کے دشمن ہوں گے تمہارے لئے زمین میں جائے قرار ہے اور ایک متعین مدت تک کے لئے وہاں تمہارے لئے ساز و سامان کا سامان ہے فَتَلَقَّ عَادَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ وَالْتَّوَابِ الرَّحِيمِ حضرت آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے تلقی کیا اور اللہ کی طرف رجوع ہی حضرت آدم اللہ بہت بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے وہ کلمات کیا تھے رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفَسَنَا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ یہی کلمات تھے جن کا علقاء کیا اور جن کی تلقی کیا حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور انہیں سکھائے گئے کلمات اللہ رب العالمین نے ان کی طوبہ قبول کر لی تو یہ حضرت انسان کی تخلیق کا جو ابتدائی واقعہ ہے اور انسان کی تخلیق کا جب منصوبہ اللہ تعالی نے بنایا اس وقت کیا کیا پیش آیا اختصار کے ساتھ اللہ تعالی نے ان آیات میں تفسرہ فرمایا ہے اس سے اندازہ لگائے جا سکتا ہے ایک تو علم کی کتنی فضیلت اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کا علم دے دیا اور دراصل اسی علم کی برکت ہے اور وہی علم ہے جو انسان حاصل کر رہا ہے چاہے وہ مدرسے میں حاصل کرے چاہے وہ کالج میں حاصل کرے نشٹی میں حاصل کرے کہیں بھی حاصل کرے سارے نافع علوم دراصل اللہ تعالی نے جو حضرت آدم کو سکھلا دیئے چاہے بالفعل یا بالقوہ جو حضرت آدم کی ضروریت ہے نسل انسانی ہے قیامت تک علم اور ادراک کی دنیا میں جو بھی ترقی کرے گی جتنا بھی قدم آگے بڑھائے گی وہ سارے قدم دراصل حضرت آدم کو دیئے گئے اسی علم کے دائرے میں ہو گیا تو علم کی بڑی فضیلت ہے اور اسی علم کی بنیاد پر حضرت آدم کو یہ شرف حاصل ہوا اور انسان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ فرشتوں کا مسجود بنے اس لئے ان آیات سے یہ سبق ملتا ہے کہ خاص طور سے قرآن پر ایمان رکھنے والی امت امت مسلمان علم کے میدان میں آگے بڑھے ترقی کرے اسی ناتے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں سب سے پہلا پیغام دیا اقراب اسم ربک اللہ دی خلق پڑھئے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا تو علم کا بہت تنچا مقام ہے اور اسی سے اندازہ لگایا سکتا ہے کہ انسان کا مقام و مرتبہ بڑا بلند ہے کہ یہ مسجود ملائک ہو گیا اب انسان کو اپنی قدر و قیمت سمجھنی چاہیے اپنی اہمیت سمجھنی چاہیے اور اپنے اس مقام اور مرتبے کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے اور اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ نے جس مقام و مرتبے پر اسے فائز کیا ہے وہ اس مقام و مرتبے ہی پر فائز رہے ایسا نہ ہو کہ اپنے کالے کرتوتوں کی ویسے انسان اسفل سافلین میں چلا جائے بس یہ چند باتیں تھی انشاءاللہ باقی باتیں کل موسیقی 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 موسیقی